راگی چوکلیٹ برفی بنانے کی ریسپی اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں چلی بناتے ہیں اس آسان سے ریسپی کو اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ راگی کانٹا اور ایک کپ میں نے لیا ہے اس میں خجور اور اس کو میں نے بیج نکال کر اس کو بھیب ہو دیا تھا اور ہاف کپ کے قریب یا تین چمچ میں نے لیا ہے اس میں چوکلیٹ پاودر اور تھوڑے سے ڈرائی پورٹ ڈرائی پورٹ اپنے پسند کے حساب سے لے لیں اور اس کو ڈرائی پورٹ کر لیں گے میں نے اس میں کاجو اور مقفلی لیا ہے جو کافی کرنچی لگتا ہے اس میں اس میں بادام بھی ڈال لیں اور بے زیادہ اچھا رہے گا اور ایک ڈیبل سپون اس میں گھی لیا ہے راگی کے آٹے کو اس میں ہمیں بھون لینا ہے جیسے ہم ہلوہ بنانے کے لیے بھونتے ہیں اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے اور اچھی بات ہے اس میں کہ اس میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں کلر کے لیے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں اچھا سا کلر چوکلیٹ والا ہی ہوتا ہے تو یہ راگی کا آٹا بھون گیا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا بھاگ گیا ہے تو اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے اس میں چوکلیٹ پاودر تین چمچ اور تین ٹیبل سپون ہی میں نے چوکلیٹ پاودر لیا ہے اور تین ٹیبل سپون ہی اس میں ملک پاودر لیا ہے ملک پاودر کوئی سا بھی لے لیں بہت ہی آسانی سے آج کل مارکٹ میں مل جاتا ہے کسی بھی شاپ میں اور اس کے ساتھ لیا ہے ایک ٹیبل سپون گھی ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے گیس کا فلیم لو کر کے اور تھوڑا دیر کے لیے اور بھون لیں گے سارے چیزیں مکس بھی ہو جائیں گی اور بھوننے کے بعد سارے چیزیں کرنچی بھی ہو جائیں گی اور اس کے بعد میں نے جو مکسر گرانڈر میں پیس لیا تھا لیکن بہت ہی موٹا موٹا ہی پیسیں گے جو ڈائی پورٹ تھے اور اس کو تھوڑا سا پاودر اور تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا نٹی پلیور آنے چاہیے کرنچی ہونا چاہیے اس کے لیے تھوڑا تھوڑا سے پیس اس میں موٹے موٹے رہیں تو زیادہ اچھا رہ گی گا اور سب کو مکس کر دیں گے اب گیس بند کر دیا ہے میں نے بس صرف مکس کرنا ہے اب اس کے بعد اس کو مٹھاس لانے کے لیے میں نے اس میں کھجوری یوج کیا ہے جس سے بچوں کو سارے چیزیں جو ہلدی چیزیں ہوتی ہیں وہی ملیں ان کو اور چاکلیٹ کی طرح کھا بھی لیں اس کے لیے میں نے مکسر گرانڈر میں چلا لیا تھا اب اس کو چھان لیں گے اسٹینر سے اس کو اسٹین کر لیں اس میں کوئی بھی ایسا ریشہ نہ ہو جب بچوں کو موہ میں جائے کیونکہ بچوں کے موہ میں ایک بار کوئی چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر بچے دوبارہ کھاتے نہیں ہیں تو اس کو جروری ہے کہ اس کو آپ چھان لیں اور پھر اس طرح سے اس کو پکا لیں اور جب یہ کافی ٹھیک ہو گیا ہے پھر اب اس میں مکسر جو ہمارا مکسر تیار ہو گیا ہے اس کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد دو تین منٹ کے لیے یا کم سے کم چار پچ منٹ پکا لیں گے جب تک تک کڑھائی نہ چھوڑنے لگے پہن نہ چھوڑنے لگے جب تک ہمیں اس کو پکا لینا ہے تب ہی ہمیں جمانے میں آسانی ہوگی اس طرح سے اور اس میں اچھی سے شائننگ آ جائے اور اچھا سا چوکلیٹ والا ہی پلیور باقی رہے اس کے لیے میں اس میں چوکلیٹ سرپ ڈالا ہے جس سے اس میں اچھی سی ایک شائننگ بھی آ جائے گی چوکلیٹ پاورڈا ڈالا گیا ہے تو چوکلیٹ کی طرح ہی لگے گا لیکن یہ اپسنل ہی ہے اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے اگر نہیں آلے بل ہو تو نہ ڈالیں اس کے بغیر بھی چوکلیٹ کا ٹیسٹ اچھا لگے گا تو اس طرح سے میں نے اس کو ڈال دیا ہے میرے پاس تھا تو میں نے اس کو ڈال دیا اور اس کو جمنے کے لیے رکھ دیں گے جب تھوہا سا ٹھیک ہو جائے گا ایس کو جنر�� فریز میں رکھیں چار پچ گھنٹے کے لیے اور تخرologا ہی موٹا ہی رکھیں زیادہ پتلا نہ رکھیں زیادہ چوکلیٹ کی ٹھیکیس ہوتی ہے اسی طرح سے چوکلیٹ کی ٹھیکنس کی طرح ہ Siek City اور فریز میں چار پچ گھنٹے کے لیے جنر�� رکھ دیں اس کے بعد اس کو نکالنے سے کافی سرٹ ہو جاتا ہے اسی کی طرح چوکلیٹ ہی ہے اور اس کو میں نے چار پچ گھنٹے کے لیے رکھا یا وراثی رہا چوکلٹ سمجھ کر ہی اس ہیلڈی اسی برفی کو کھا سکیں اور یہ کھانے میں بلکل برفی چوکلٹ کی طرح ہی لگے گی یہ برفی اور بچوں سے لے گر بڑو تک کو بھی پسند آئے گی ایسا نہیں کہ صرف بچے ہی کھائیں گے اور یہ کافی ہیلڈی ہے راگی ہماری ہیلڈ کے لیے کسی نہ کسی ذریقے سے ہم راگی کو اپنے کھانے میں یوز کرتے ہی ہیں تو کبھی آپ اس طرح سے بنا کے بچوں کو کھلائیں بچے آسانی سے کھا لیں گے اس کو کیونکہ دیکھیں یہ آپ دیکھنے سے بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ چوکلٹی ہے تو اس آسان سے ریسپی کو آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس میں سے کوئی چیزیں آپ کو اسکپ کرنے تو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے اس برفی کو بنائیے اور بچوں کو کھلائیے بڑو کو بھی اور آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتائیں چینل دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ